پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایک اور متنازہ بیان دے دیا پہلے تو کرپشن کو مسائل کی وجہ ماننے سے انکار کیا اور پھر پاکستانیوں کو کرپ بھی کہہ دیا اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کرپشن کی وجہ سے ترقی نہیں کر پایا تو یہ تصور بلکل غلط ہے پاکستانی قوم بھی دیگر اقوام جتنی ہی کرپٹ ہے مخالفین میں ارستو کے نام سے مشہور احسن اقبال نے کہا کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام اور محاذ آرائی رہی تو قیامت تک بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دیگر ممالک ہم سے آگے کیوں نکل گئے وفاقی وزیر نے موقف اپنایا کہ قوم کی حیثت سے بیماری کی تشکیص درست کی تو علاج بھی ٹھیک ہوگا معاشی ترکی سیاسی استحکام اور پالیسیوں میں تسلسل سے ہی ممکن ہے احسن اقبال کے مخالفین ان کے کرپشن سے متعلق بیان پر کڑی تنقید کر رہے ہیں جبکہ لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر سیاسی استحکام اتنا ہی ضروری ہوتا ہے تو پھر پی ٹی ایم نے تحریک انصاف کی اچھی خاصی حکومت کو گھر کیوں بھیجا موسیقی موسیقی